جہاں بے سپیکر ہم میرے دوستوں نے بہت سے تکلیف اور مسائل جو بیان کیے اصل میں ان کو اگر مجموعی طور پر کہا جائے بلوچستان میں اکمرانی کا بوران ہے اس کو کہتے ہیں گورننس کا کرائسز جب کسی بھی جگہ پر گورننس کا کرائسز ہو تو کسی صوبے میں گورننس کا کرائسز ہو تو پھر آپ کو یہ سننے میں آئے گا آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ پانی کی ذمہ داری لیویز والے کے پاس ہے لیویز والے کے پاس جو ہے آسپیٹل کی ذمہ داری ہے آسپیٹل والے کے پاس کوٹ کی ذمہ داری ہے کوٹ والے کے پاس جو ہے پی ایس ڈی پی کی ذمہ داری ہے یہ کس وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ انارکی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بدنظمی جو ہمارے معاشرے میں یہ گورننس کا کرائسز ہے اور گورننس کا کرائسز کا سب سے بڑا ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ روزانہ جب آپ اخبارات اٹھاتے ہیں اس برف پڑی ہوئی ہمارے جنوری اور دسمبر اور جنوری کے موسم میں بھی جہاں پر لوگ سردی سے تڑپ رہے ہوتے ہیں وہاں پر زندہ انسانیں جو ہیں لاشیں جو ہیں زندہ انسان جو ہیں وہ کوئلہ بن کر جل رہے ہیں مسلم باغ میں جو تیل کی گاڑی اور بس کے درمیان تصادم ہوا اس میں تیرہ مسافر جہاں باق ہوئے کسی کو جون تک نہیں رنگی کسی اکمران کے آنکھ کے ام میں ایک کترہ آنسو تک نہیں نظر آیا کسی ایک بھی اکمران نے یا صوبے کے ذمہ دار شخص نے پریس بریفنگ پریس کانفرنس یا کم از کم ٹیلی ویجن یا کسی اور میڈیا کے ذریعے سے اظہار افسوس تک کرتے ان کے خاندان کے پاس جاتے الیکپٹر اور جہاز جو کار ریلیوں میں اور شادی بیعہ کے تقریبات پر جاتے ہیں کسی کی لاش اٹھانے کے لیے وہاں تک نہیں پہنچائے گئے جناب والا یہ یہ اظہار وہ جو جو ہمارے شہری ہیں اس صوبے کے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا اکمرانی پر اور ہمارے ان اداروں پر اعتماد کیسے ہوگا یہ اس صوبے کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک سال میں چھاسی افراد معصوم بچے خواتین نوجوان بزرگ جو ہے وہ بسوں میں زندہ جل گئے اور اس میں ہمارا ایک عالی تعلیمی آفتہ کمیشنر بھی اسی طرح کے آدسے کی نظر ہوا ہم نے کیا کیا ہم نے بیٹھ کر ایک ایگزیکٹیو آرڈر جاری کر دیا کہ جی تیل کے کاروبار پر پابندی لیکن بلوچستان میں صرف لوگ تیل کے گاڑیوں کے ایک دوسرے کے آدسات سے نہیں مر رہے ہیں بلوچستان کی بدقسمتی اگر ہم دیکھتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں بلوچستان کے اعداد و شمار کوئی بھی اخبار چپتا ہے ہمارے ہاں مسئبت یہ ہے کہ ہم اخبار پڑتے نہیں ہیں کوئی بھی اخبار چپتا ہے اگر اس کو آپ اچھی تنظر سے پڑھیں اس میں بلوچستان کے حوالے سے آپ کو ایک خبر اچھی نہیں ملے گی چاہے یومن ڈیولپمنٹ انڈیکس نکلتا ہے انٹرنیشنلی یون ڈی پی کا جو دو دن پہلے تین دن پہلے لانچ ہوا ہے چاہے اسلام آباد کا ملٹی دائمنشل پورتی انڈیکس ایم پی آئی کا رپورٹ نکلتی ہے یا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آتی ہے جہاں کو جس رپورٹ کو بھی آپ پڑھے میں یہ چھوٹے موٹے ایٹیوویل کبرستان کی چاردیواری نالی نالیوں کی بند ہونے کی بات نہیں کرتا ہم بڑے ذمہ دار لوگ ہیں we have to understand یہ صوبہ مسلسل زوال کی طرف جا رہا ہے اور میں بار بار اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی اوپر خداون تبارک تعالی نے بہت سی ذمہ داری آئیت کی ہے جو زندہ جلتے ہیں جو بھوک سے مرتے ہیں جو بغیر عدویات کے مرتے ہیں جو بغیر تعلیم کے جو ہے مارے معاشرے میں طلبہ زندہ ہیں گمتے پرتے ہیں ان سب کی ذمہ داری آم پہ ہیں اور یہ سب گورننس میں آتا ہے کوئی بھی رپورٹ ایسی نہیں ہے جس میں آپ دیکھیں کہ بہتری آئیو اب بلوشستان میں ان تمام آلات کے باوجود جب تیل کا کاروبار ہوا امارے بلوشستان کی کوئی دس سے بارہ پرس فیصد کے قریب اماری آبادی کا برائے راست تعلق وہ تیل کے کاروبار سے ہے آپ اس کو غیر قانونی کاروبار کہیں آپ اس کو قانونی کہیں آپ اس کو قانونی کہیں تیل کے کاروبار سے آپ سے آٹھ سے دس لاکھ لوگ برائے راست منسلے کے کیوں ہیں میں اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا حکومت کوئی اگزیکٹیو آرڈر جاری کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ بلوشستان جو تینتیس ازلا پر مشتمل ہے تین لاکھ سنتالیس ہزار اسکوائیٹر کلومیٹر رکبہ ہے اس کا جہاں پر چوالیس ہزار کلومیٹر میں سے صرف چھ ہزار کلومیٹر جو ہے وہ شنگل روڈ توڑے سے پختہ ہیں باقی سب غیر پختہ ہیں کیا بلوشستان کے لوگ جو چیاسی فیصد غربت کا شکار ہیں وہ ایک سو ساٹھ روپے ایک سو چھالیس روپے جو ہے وہ پیٹرول خرید کر اپنے کسی بیمار کو اسپیتال تک لے جا سکتے ہیں اپنے بچے کو موٹسیکل پر بٹھا کر اسکول تک لے جا سکتے ہیں اپنے سبزیاں اپنے جو اناج وہ اپنے گاؤں اور دیا سے اٹھا کر منڈی پہنچا سکتے ہیں ہم نے کبھی بھی ایک ذمہ دار اکمران کیسیت سے بیٹھ کر ان غریبوں کے جو ہے اس مزاج میں ان تکلیف اور مشکلوں کو سمجھ کر جو ہے کبھی پالسی نہیں بنائی ہے کوئی پر مجھے کوئیٹا سے باہر نکل کے مجھے پی اے سو کا شیل کا کالٹیکس کا پتہ نہیں باہر چھے اور چھے کمپنیاں ہیں کسی کا بھی مجھے پیٹرول پم دکھا دیں نہیں ہے اگر بلوچستان میں یہ تو حکومت کو چاہیے تھا ایٹینٹ امیڈمنٹ کے بعد بلوچستان میں آپ آئل کے بزنس کو ریگولیٹ کرتے آپ وفا کی حکومت کے پاس جاتے ہیں کہ امارے ہاں غربت ہے امارے ہاں بے روزگاری ہے امارے ہاں فاصلے بہت زیادہ ہیں امارے ہاں شرع انکم یا جو امارے لوگوں کا انکم ہے آمدنی وہ بہت کم ہے باقی صوبوں کے نسبت اگری کلچر لو ہے وی نیڈ این اسپیشل پالیسی ہمیں بلوچستان کے عوالے سے ایک خصوصی پالیسی کی ضرورت ہے بلوچستان کے وہ دو ازار کلومیٹر جو امارا سردی علاقے ان سے منسلک علاقے ہیں یہ لوگ زندہ رہنے کے لیے پاکستان نے ان کو بجلی نہیں دی پاکستان نے ان کو گیس نہیں دی پاکستان نے ان کو سڑکیں نہیں دی ہمارے وفاق نے ان کو روزگار نہیں دیا ہم نے ان کو سنتیں نہیں دی ہم نے ان کو باوقار روزگار نہیں دیا ہم نے چیاسی فیصد غربت ان پر مسلط کی اور اس کے بعد انسیکٹی ایٹس میں بیڑھ کر ہم ایگزیکٹیو ڈائریکٹیو جاری کرتے ہیں تیل کے کاربار پر پابندی آپ پہلے ریالیٹیز کو فیکس کو بہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بلوثان کن علات میں گزر رہا ہے آپ کو جنابے والا اگر یہ حکومت کو پچھلی دفعہ میں نے اس اسمبلی میں تین دفعہ اس بوضوع پر بات کی ہے کیا تھا ایک اچھی سی میٹنگ بلاتے ہم آپ کو بتاتے کہ آپ اس کو ریگولیٹ کیسے کر سکتے ہیں دنیا میں حکومت اور ریاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو کہتا ہے یہ غلط ہے درست اس طرح کریں وہ نہیں کہتا ہے غلط پر پابندی ہے تو آپ بتائیں درست کیا ہے آپ درست کا ایک طریقہ کار واضح کرتے ہیں آپ ایک کمیچی بناتے آپ وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتے آپ گاڑیوں کا اجم سائز اور وزن برابر کرتے آپ جو تیل چلانے والی گاڑیوں کی ڈرائیور ہیں ان کی عمر مختص کرتے ان کے لئے سپیشل لائسنس بناتے ان پر سپیشل جو ہے سگنلز وہ ٹریفک سگنلز وغیرہ لگاتے آپ جہاں جہاں سے تیل آ رہی ہے وہاں پر اپنا ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ بٹاتے آپ کے لیویز والے آپ کے دوسرے اداروں کے لوگ بجائے چیک پوسٹوں پر ان غریبوں کی عزت نفس مجروع کرنے کی بجائے آپ باعزت طریقے سے بلوستان کی ریونیو میں پیسہ لاسکتے تھے لو آٹھ سے نو لاکھ لوگ یہ کون ہیں یہ صرف گاڑی چلانے والا نہیں یا گاڑی میں تیل رکنے والا نہیں اس سے جناب والا اوٹلیں کل گئیں اس سے ریپیئر کے دکانے کل گئیں پچر کی دکانے کل گئیں ڈرائیور ہے اس پہ کلینر ہے اس پہ جس نے گاڑی خریدی ہے انویسمنٹ کی آدھے بلوستان میں انیچرلی یہ تو گورنمنٹ نے نہیں کی لوگ بوگ سے مر رہے تھے انہوں نے اپنے لیے روزگار کا ایک ذریعہ بنایا اب حکومت کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اس کو ایک بہتر طریقے سے آگے بڑھائیں بدقسمت ہی یہ ہے کہ بجائے آپ بلوستان میں ایسی سنجیدہ چیزوں پر سوچتے کیا کیا جناب والا کہتے ہیں اپوزیشن جو ہے غلط بیانی سے کام لیتا ہے چند شر پسند اپوزیشن کے رہنمائے پہلے تو لوگ اپوزیشن کو توکتے تھے آج تو سردار سالے محمد بوتانی جیسے سفید ریش محترم اس کیبنٹ کے رکن کو بھی آج یہاں پر غیر منتخب اور میں تو کہتا ہوں کہ غیر معذب اور بے حدب لوگوں نے آج سردار سالے محمد بوتانی جیسے سفید لوگوں کو نہیں بخشا کہتے ہیں جی سنا بلوش صاحب اور اپوزیشن کے لوگ وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ ہے جناب والا پروینسز فور گو اپلفٹ پلانز ریٹن روپیز ٹو انڈر ٹو بلیئرڈ ٹو سینٹر اس کا میں ایک بختر پڑھوں گا جہاں پر بلوچستان نے سنتیس ارب روپے یہ خبر ہے میں ثبوت کے ساتھ لائیا یہ خبر ہے اس کی ویب سائٹ پہ چپا ہوا ہے میں انگریزی والا نہیں پڑھوں گا شاید کسی کو سمجھ نہیں آئے فورپل ٹرپل اور ٹوپل ہے پتہ نہیں تو میں ترقیاتی فنڈز کم خرچ ہونے سے اکاؤنٹ سرپلس ہوئے وزارت خزانہ چار ماہ میں صوبوں نے دو سو دو اور اب کم خرچ کیے جس کی وجہ سے معیشت سسرفتی کا شکار ہوئی وفاقی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ ترقیاتی فنڈز کم خرچ ہوئے یہ میں نہیں کہہ رہا وفاقی وزارت خزانہ کہہ رہی ہے سنیں اور صوبوں کے اکاؤنٹ سرپلس میں گئے جی انہیں اس کے مطابق وزارت خزانہ کا اپنی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہنا ہے کہ روان مالی سال فلانہ اور اس میں یہ پاکستان کا معاشی حجر فلانہ بلوچستان کے چھاسی عرب روپے ریونیو میں سے سنتیس عرب روپے خرچ نہیں کیے گئے جب سنتیس عرب روپے خرچ نہیں کیے گئے تو جی اے پیش کی جاتی ہے کہ یہ سرپلس نہیں ہوئے یہ سرنڈر نہیں ہوئے یہ لیپس نہیں ہوئے میں بھی سمجھتا ہوں لیپس نہیں ہوئے اب ایشو کیا ہے میں ایک سال مسلسل بات جب کرتا تھا کہ ایک وائبل فیزیبل ایڈوانسٹ پی ایس ڈی پی کی یہ دکیانوسی پی ایس ڈی پی بلوچستان کو روب الزوال لے جا سکتی ہے یہ ایسے ہے جس طرح ہم ایک ایسے اندھیرے ٹنل میں کڑے ہیں سفر تو کر رہے ہیں لیکن ہم اندھیرے کا سفر کر رہے ہیں ہم زوال کی طرف سفر کر رہے ہیں ہمیں خیالی طور پر لگ رہا ہے کہ ہم ترقی کی جانب جل رہے ہیں بلکل سفر ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے قدم اٹھ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تک گئے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑی سی محنت کر رہے ہیں لیکن یہ سفر جو ہے الٹی طرف آپ جا رہے ہیں آپ سیدھی طرف نہیں جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں زوال کا سفر اور یہ پی ایس ڈی پی جب تک بلوچستان میں دکیانوسی ترقی کا عمل اور سوچ رہے گا بے روزگاری ہوگی لاشیں گریں گی اور جلیں گی